دوستو آج ہم بات کریں کہ تھیرڈ کی جو دوہ ہے گولی ہے آپ کھا رہے ہیں اس کے کیا نقصان ہے تھیرڈ کی دوہ کی گولی کی بات کریں تو اس کا نقصان سب سے بڑا یہی ہے کہ آپ کو عمر بار کھانی پڑے گی اور آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گے اس کا سب سے بڑا نقصان اور آپ کو سائیڈ فیکٹ کرنے کا یہی کارنا ہے کیونکہ تھیرڈ کو آپ نے آج تک سمجھا نہیں ہے تھیرڈ بماری کیا ہوتی ہے کہ آپ کے شریر میں گلے کے اندر ایک گرنثی فکس ہوتی ہے وہ گرنثی دو طریقے کے ارسائن چھوڑتی ہے اس کو پورے سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو لاس تک دیکھی گا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کیسے اس کے نقصان سے بچ کر آپ نے ٹھیک ہونا ہے تو یہ جو گرنثی یہاں پہ تھیرڈ جس کو بولتے ہیں یہ دو طریقے کے ارسائن چھوڑتی ہے ایک ارسائن کا نام ہے ٹی تھری دوسری ارسائن کا نام ہے ٹی فور یہ ارسائن جب گلے سے یہ تھیرڈ گرنثی چھوڑتی ہے تو آپ کے سارے شریر کو یہ ارسائن کنٹرول کرتے ہیں آپ کی ہائٹ کو آپ کے ویڈ کو آپ کے برین کی ڈویلمنٹ کو آپ کے ناکھن کی ڈویلمنٹ کو آپ کی ڈیجیشن کو آپ کی بھوک کو آپ کی نید کو آپ کی دل کی دھڑکن کو بہت ساری کریاؤں کو یہ دونوں ارسائن کنٹرول کرتے ہیں اب اس کے نقصان کیسے ہوں گے آپ سوچتے ہیں کہ اس کا نقصان تو ہونا نہیں چاہیے آپ نے علاج وہ کروانا ہے کہ ایسی دوہ کھانی ہے کہ آپ کی یہ گرنطی اپنے آپ یہ جو دور سائن بند کر گئی ہے بنانا آپ کو تھائرڈ کی بماری تب ہی ہوگی جب یہ دور سائنوں کی گربڑی ہونے لگ جائے گی جہاں تو یہ گرنطی بنانا بند کر جائے گی جہاں کم کر جائے گی جب بہت زیادہ بنانے لگ جائے گی نارمل نہیں بنائے گی ہر روچ جتنا ہمارے شریر کو چاہیے اب جیسے ہی یہ ہونے لگتا ہے تو آپ کو مارکٹ میں ایک ہی دوہ ملتی ہے جو سب ہی لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا تھائرڈ کی گولی آپ نے لینی لینی ہے اب تھائرڈ کی گولی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہی دور سائن ہیں باہر سے ڈالے جاتے ہیں ریڈی میٹ اس لیے اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں اپاتے ہیں اور تھائرڈ گرانتی آپ کی بلکل خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ماری کے علاج وہ ہے آپ نے ایک ایسی دوہ کھانی ہے جو دوہ کھانے سے آپ کی یہ جو گرانتی ہے قدرتی طور پر وہ دونوں رسائن بنانا شروع کر دے آپ تھائرڈ کی گولی لینا شروع کرتے ہیں اس تھائرڈ گولی کے اندر ریڈی میڈ رسائن بنانے کے ڈالے ہوتے ہیں تو آپ کو ریڈی میڈ رسائن ہر روز آپ موں سے لیتے ہیں آپ کے اندر کام کرتے ہیں جو آپ کی بماری ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو گرانتی نے دونوں رسائن بنانا بند کر دیئے تھے اس بماری کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے وہ بماری اندر کی اندر ہی بڑھ رہی ہے آپ کو سائیڈ فیکٹ ہو رہے ہیں آپ کی جو پورے شریر کو ڈیمج وہ بماری کر رہی ہے کیونکہ بماری اندر تو ویسی پڑی ہے آپ باہر سے نقلی ہارمون لینے لگے ہیں آپ کے شریر کی جو گرانتی نے بنانا بند کر دیا تھا اس کا وہ گولی کوئی علاج نہیں کر رہی ہے اس لئے تھائر ایڈ کی گولی کھانے والے کو ایک دن وہ گولی کام کرنا بند کر جاتی ہے اس کا ویٹ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کی مہاواری بھی آنا بند ہو جاتی ہے پورشوک اندر ٹیسٹی سٹون ہارمون گڑ بڑ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ نقلی ہارمون بھی جو آپ باہر سے لے رہے ہیں کتنی دن کام کریں گے اس کا سب سے بڑا سائیڈ فیکٹ یہی ہے کہ آپ کا تھائر ایڈ کا جو سسٹم ہے جو تھائر ایڈ گرانتی ہے ڈیمج ہو جاتی ہے کیونکہ اندر جو بماری ہے وہ تو ویسی بٹ رہی ہے جس بماری کی وجہ سے آپ کی اس گرانتی نے وہ دونوں رسائن بنانا بند کر دیئے تھے آپ باہر سے ریڈی میڈ لے کے سوچ رہے ہیں کہ آپ کا تھائر ایڈ ٹھیک ہو رہا ہے وہ تو ہائی نہیں جتنا آپ کی گرانتی نے ہر رج رسائن بنانے تھے اتنا باہر سے گولی سے ریڈی میڈ لے رہے ہیں اس گرنٹھی نے کیوں بنانا بند کر دیئے کس بماری کی وجہ سے بنانا بند کر دیئے وہ اپنے جانچ نہیں کروایا کبھی بھی نہ ہی اس بماری کا علاج لیا ہے تو اس لیے جتنے بھی تھیرڈ کے سائیڈ افیکٹ ہیں اس گولی کے دران وہ شروع ہو سکتے ہیں نقصان ہو سکتے ہیں اس گولی کا جو صحیح استعمال ہے پرگنینسی کے ٹائم اور ایمرجنسی کے ٹائم ہی ہے اس کے بینا آپ دوسرے علاج کی طرف جائیں جو آپ کی اس گرنٹھی کو ٹھیک کرے تاکہ اس گرنٹھی آپ کی جو شریع میں فکس ہے یہ قدرتی طور پر رسائن بنانا آپ کو شروع کر دے تب آپ جا کر تھیرڈ کے سائیڈ افیکٹ سے بچ پائیں گے جی تو گولی کھاتے آپ اس کا سب سے زیادہ نقصان یہی ہے کہ آپ کی تھیرڈ بالکل خراب ہو جائے گی کیونکہ بماری اندر اتنا بڑھ جائے گی یہ گولی بھی ایک دن کام کرنا بند کر جائے گی تو یہ گولی کی ضرورت تو ہے پرگنینسی کی ٹائم جب تھیرڈ بہت زیادہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے جہاں تھیرو ٹاکسکوسیس کے دران جب تھیرڈ بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے انہوں وستاؤں میں ان گولی کی ضرورت ہے پرمننٹ ٹھیک ہونا ہے تو آپ ہومیپیتیور آج وردہ میں جا کر اپنی جانچ کروا کر کہ تھیرڈ کیوں ہوا ہے اس بماری کا علاج کرائیں تاکہ آپ کی شریر قدرتی طور پر یہ دونوں اور سائن بنائیں نہ کہ آپ باہر سے ریڈیمنٹ لیتے جائیں بماری اندر ویسی بڑھتی جائیں اوپا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کو فالو جرور کریں گے اور اپنی جانچ کروائیں گے میرے چند پر بہت ساری اور بھی ویڈیوز ہیں آپ جرور دیکھیں گے آپ کو جان کے نہیں ملے گی سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں بیلکو داکنو اڈیوکیشن آن کر لیں ملتین کالفنیگو